دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یہ ویسٹرن افریقہ کے ساحل پر واقعہ ملک سینگال ہے اس کے جنوبی ریجن میں گیمبیا ریور بہتا ہے جو مغرب کی طرف اٹلانٹک اوشین یا بحر اوکیانوس میں جا گرتا ہے لیکن دوستو عجیب بات یہ ہے کہ یہ دریا پورا کا پورا سینگال میں نہیں بہتا بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ ایک اور عجیب و غریب ملک سے گزرتا ہے جو مکمل طور پر سینگال کے اندر اور دریا کے دونوں طرف ایک لمبی پٹی کی صورت میں دبلہ پتلا سا ملک ہے یہ ملک دا گیمبیا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ چھوڑائی اس کے انتہائی پوائنٹ پر بھی 48 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جبکہ اس کی لمبائی تقریباً 480 کلومیٹر ٹوٹل ہے اس عجیب و غریب لمبوتری سامپ نمہ شکل کے ملک کا رقبہ 11300 ربہ کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ مین لینڈ افریقہ کا سب سے چھوٹا ملک بھی ہے یہ ملک منفرد اور انتہائی عجیب و غریب شکل کا کیوں ہے اس کی تاریخ نو عبادیاتی دور کی اس بندر بانٹ سے جا ملتی ہے جو یورپی قوام نے پوری دنیا میں اور بالخصوص افریقہ میں کی تھی یہ علاقہ کبھی افریقہ کے امیر ترین اسلامی مالی امپائر کا حصہ تھا یورپینز اس خطے میں تجارت کی غرصے آیا کرتے تھے لیکن پندرہمی صدی میں پرتگیز نے اس ایڈیا کو ایکسپلور کیا اور یہاں سے ہونے والی تجارت پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا سولہمی صدی کے آخر میں جب پرتگال سپین کے کنٹرول میں چلا گیا تو جلہ وطن پرتگیز رائل فیملی نے اس خطے میں تجارت کے حقوق برطانیہ کو فروخت کر دیے یوں اس خطے میں برطانوی اثر و رسوخ قائم ہونا شروع ہوا اور یہ لوگ دریا کی اوپننگ سے ان لینڈ یعنی ساحل سمندر سے اندر کی طرف دریا کے دونوں جانب اپنی سیٹلمنٹس اور آبادیاں بنانے لگے سولہمی صدی میں اس خطے کو ٹرائینگولر ٹریڈنگ پوائنٹ کے طور پر خوب اہمیت حاصل ہوئی ٹرانس اٹلانٹک یا ٹرائینگولر ٹریڈ میں یورپینز ٹیکسٹائل، الکوہل اور تیگر تیار شدہ اشیاء لے کر افریقہ آتے تھے یہاں سے پھر یہ لوگ ان اشیاء کے بدلے غلام خرید کر نئی دنیا میں یعنی ویسٹن ڈیز اور امریکہ لے جایا کرتے تھے نئی دنیا میں ان غلاموں کو شوگر اور کارٹن کے بدلے پھر فروخت کر دیا جاتا تھا اس کے بعد نئی دنیا کی یہ کمیڈیٹیز لے کر یہ تاجر واپس یورپ آ جاتے اور یہ چکر ایسے ہی چلتا رہتا تھا اسی دور میں فرانس نے بھی سینگال کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا فرانس اور برطانیہ اس وقت ایک دوسرے کے مخالف ایمپائرز تھے اور ایک دوسرے کو چیلنج کیا کرتے تھے جنگیں بھی ان کی آبس میں ہوتی رہتی تھی اٹھارویں زدی میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہونے والی سیونن یئر وار یا سات سالہ جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد سترہ سو تریسٹھ میں برطانیہ نے گیمبیا کے علاقے کے علاوہ سینگال کا خطہ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا یہ جنگ بنیادی طور پر امریکن سرزمین پر ہی لڑی گئی تھی لیکن بعد میں فرانس اور برطانیہ دنیا بھر میں دوسرے محاضوں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار آ گئے تھے لہٰذا جنگ کے خاتمے پر ہونے والے معاہدے میں دنیا کے دوسرے ریجن پر کنٹرول کے متعلق بھی شکیں اس معاہدے میں شابل کی گئی اس کے بعد پھر امریکن وار آف ریولیشن میں فرانس نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا سترہ سو تیراسی میں شکست کے بعد برطانیہ کو سینگال کا ریجن واپس فرانس کے حوالے کرنا پڑا اور اس کے پاس صرف گیمبیا ریور کے اطراف کا یہ پتلا سا لمبوترہ سا زیرتر علاقہ باقی رہ گیا تھا اٹھارہ سو ساتھ میں بریٹش پارلیمنٹ نے اپنی امپائر میں غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا ایکٹ پاس کیا اور اس طرح اس خطے میں بھی غلاموں کی تجارت کو روکنے کی کوششیں کی گئیں بریٹش روائل نیوی غلاموں سے لدے بحری جہازوں کو بحرے اوکیانوس میں روک کر آزاد کیے گئے غلاموں کو گمبیا ریور کے اطراف سیٹل کرنے لگیں لیکن برطانیہ غلاموں کی تجارت کو اس دور میں مکمل طور پر روکنے میں ناکام ہی رہا اس دوران گمبیا برطانیہ کی ایک مکمل طور پر الگ کالونی نہیں تھا بلکہ ویسٹ ایفریقہ میں ہی برطانیہ کی ایک اور کالونی سیرے لیون کے گورنر جنرل کے دارے اختیار میں دراصل آتا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں برطانیہ نے اس کو ایک الگ کالونی کے طور پر بھی اسٹیبلش کر لیا لیکن اس کے بارڈر اس وقت فرنچ ایمپائر یعنی سنگال کے ساتھ باقاعدہ طور پر تیہ نہیں ہوئے تھے اٹھارہ سو نواسی میں برطانیہ اور فرانس نے یہاں پر آباد نسلی گروہوں زبان اور تیگر زمینی حقائق کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے خطے کے مقامی لیڈرز کی رائے کے بھی بلکل برعکس اس طرح کے عجیب و غریب بارڈرز کا تیین کر دیا جو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی گیمبیا عجیب و غریب لمبوتری شکل کا ملک سنگال کے اندر الگ سے وجود میں آ گیا یہ وہ واحد علاقہ نہیں جہاں افریقہ میں بارڈرز اس طرح سے کالونیل پاوز نے ٹیبل پر بیٹھ کر آپس میں تیہ کیے ہوں بلکہ افریقہ کے زیادہ تر بارڈرز ایسے ہی تیہ کیے گئے جس میں مقامی فراد کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی یوں دوستو گیمبیا کا علاقہ مکمل طور پر برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا جنگ عظیم دوم کے دوران گمبین سولجرز نے اتحادیوں کے ساتھ مختلف محاضوں پر جنگ میں بھی حصہ لیا جنگ کے بعد دنیا میں یورپینز کالونیز کا خاتمہ ہونے لگا تو انیس سو ساٹھ میں سنگال کو فرانس سے آزادی مل گئی اس کے پانچ برس بعد انیس سو پینسٹھ میں برطانیہ نے گمبیا کو بھی کامن ویلتھ میں کانسٹیٹوشنل منارکی کے طور پر آزاد ملک ڈیکلیئر کر دیا انیس سو ستر میں داؤدہ جوارہ ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے وہ مزید پانچ دفعہ بھی اس کے بعد ملک کے صدر منتخب ہوئے یہاں آپ کو گمبیا کے منفرد ماربل الیکشن سسٹم کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں جس کے تحت گمبیا میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے دراصل نو عبادیاتی دور میں افریقہ کے اس خطے کے باسی پڑھے لکھے بلکل بھی نہیں تھے یہاں لٹریسی ریٹ انتہائی کم تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں برطانیہ نے اس کے حل کے طور پر ماربل الیکشن سسٹم یہاں پہ متعارف کروایا تھا اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ووٹر اپنا ایڈی کارڈ پالنگ سٹیشن میں موجود ووٹنگ کے عملے کو دکھاتا ہے آئیڈی کی تصدیق کے بعد ووٹر کو ایک گول سا گیند نمہ ماربل دے دیا جاتا ہے وہ اس ماربل کو لے کر اس ایڈیے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس نے اپنا ووٹ کاس کرنا ہوتا ہے اور ہر پارٹی کا بیلٹ باکس دوسری پارٹی سے رنگ میں مختلف ہوتا ہے بیلٹ باکس پر اس امیدوار کی تصویر اور اس کا انتخابی نشان بھی دیے ہوتے ہیں ووٹر اپنے پسندیدہ امیدوار کے بیلٹ باکس کے اوپر نصب کی گئی نالی میں اس ماربل نمہ گیند کو داخل کرتا ہے اس نالی کے آخری حصے پر ایک بیل یا گھنٹی نصب ہوتی ہے جب یہ ماربل اس بیل کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو ظاہر ہے وہاں بیٹھے عملے کو بھی سنائی دیتی ہے اس طرح یہ ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے ووٹنگ کے اختتام پر کاسٹ کی گئی ماربلز کو لکڑی کی ایک ٹرے میں رینج کر کے ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اس آسان دلچسپ اور منفرد ووٹنگ سسٹم میں کوئی بھی ووٹر ایک سے زیادہ دفعہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے ساتھ ایکسٹرا باربل لے کر چلا بھی جائے تو گھنٹی کی آواز ایک سے زیادہ بار آنے کی وجہ سے اس کے پکڑے جانے کا امکان ہوتا ہے گیمبیا میں ووٹنگ کا یہ سادہ اور فول پروف سسٹم چھ دہائیوں بعد آج بھی رائج ہے تو دوستو ہم داؤدہ جوارہ کے بارے میں بات کر رہے تھے انیس سو ستر میں جب وہ صدر منتقب ہوئے تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا انیس سو اکاسی میں جب وہ لندن کے دورے پر تھے تو اپوزیشن نے ان کی حکومت کے خلاف پیچھے سے بغاوت کر دی اس وقت بغاوت کو کچلنے کے لیے گیمبیا کے پاس تھوڑی سی پولیس فورس کے علاوہ کوئی ملٹری نہیں تھی مجبوراں گیمبیا کو سینگال سے مدد کی درخواست کرنا پڑی سینگال نے تقریباً اپنی فورسز کے تین ہزار افراد کو گیمبیا بھیج کر اس بغاوت کو ناکام بنایا اس تحریک میں گیمبیا حکومت تو سروائف کر گئی لیکن ایسی تحریک کو کچلنے کے لیے اور دوبارہ ابرنے سے روکنے کے لیے ملٹری فورس کی ضرورت ظاہر ہے اب محسوس کی گئی انیس سو اکاسی کی بغاوت نے جہاں گیمبیا حکومت کے لیے مستقبل میں خطرات پیدا کر دیئے وہیں سینگال کو بھی ایسی کسی ممکنہ صورتحال کے خطرات کے لیے چکانہ کر دیا کیونکہ اس طرح کی تحریک اگر گیمبیا میں کامیاب ہو جاتی تو سینگال کی حکومت کا تختہ بھی ایسے ہی الٹا جا سکتا تھا ایسے میں گیمبیا اور سینگال نے ایک یونین یا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا اس اتحاد کو سینگیمبیا کانفیڈریشن کا نام دیا گیا اس کانفیڈریشن کے کچھ مزید محرکات بھی تھے سینگال چونکہ فرانس کی کالونی تھا لہذا یہاں فرنچ پروڈکس کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی اور ایمپورٹ ایکسپورٹس پر ٹیکسز وغیرہ بھی ہائی تھے جبکہ اس کے برعکس گیمبیا فری ٹریڈ اور کم شرع ٹیکس والا ملک تھا سینگالی فارمرز اپنی پروڈکس سمگل کر کے گیمبیا سے ایکسپورٹ کرتے تھے جس کا ظاہر ہے انہیں فائدہ ہوتا تھا یعنی ٹیکسز کم لگتے تھے دسمبر انیس سو اکاسی میں ہی دونوں ممالک نے کنفیڈیشن کا معاہدہ سائن کر لیا اس معاہدے میں گیمبیا اور سینگال نے اپنی اکانومی، ملٹری اور مونیٹری سسٹم کو متحد کرنے کا یعنی ایک بنانے کا فیصلہ کیا معاہدے میں یہ تیہ ہوا کہ کنفیڈیشن کا صدر سینگال جبکہ نائب صدر گیمبیا سے ہوگا اس کے علاوہ اس اتحاد کی آرمی ایک تہائی گیمبیز جبکہ دو تہائی سینگالینز پر مشتمل ہونا تھی کنفیڈیشن کا قیام تو عمل میں آ گیا لیکن شروع ہی سے اس میں اختلافات پیدا ہو گئی گیمبیان حکومت دراصل آرمی پر زیادہ بجٹ کا حصہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ وہ دفاعی طور پر زیادہ تر انحصار سینگال پر ہی کرنا چاہ رہی تھی اس کے علاوہ سینگال ایک ٹرانس گیمبیان ہائی وے اور پل کے ذریعے جنوبی سینگال کو ملانا چاہ رہا تھا جس پر گیمبیا کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ وہ اس کنفیڈیشن میں جونئر پارٹنر ہونے کی وجہ سے اپنی خود مختاری مکمل طور پر ہی لوز کر دے گا یعنی جب ایک راستہ گیمبیا کے این بیچ سے نکل کر سینگال کے دو حصوں کو ملائے گا اس کے علاوہ معاشی سسٹم کی یونین پر بھی اختلافات دونوں ممالک میں پیدا ہو گئی دونوں ممالک نے کنفیڈیشن تو جلدبازی میں بنا لی تھی لیکن معاہدے کے مطابق اس پر عمل ترامد پوری طرح ابھی نہیں ہو رہا تھا سینگال کو سینئر پارٹنر ہونے کی وجہ سے زیادہ بجٹ بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا تھا اور گیمبیا اس اتحاد کو مضبوطی کی طرف لے جانے میں تعاون بھی نہیں کر رہا تھا لہذا سینگال نے انیس سو نواسی میں یک طرفہ طور پر اس اتحاد سے الہدگی اختیار کر لی اس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک برتبہ پھر دور ہو گئے اور اس اتحاد کا خاتمہ ہو گیا سینی گیمبیا کنفیٹیشن کے خاتمے کے پانچ سال بعد انیس سو چرانوے میں ایک بغاوت میں داؤدہ جوارہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا یاہیہ جامع گیمبیا کے نئے صدر بنے انہوں نے انیس سو پچانوے میں تائیوان یعنی رپبلک آف چائنہ کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لی جس پر پیپلز رپبلک آف چائنہ یعنی چین نے گیمبیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیئے آپ یہاں یہ جان لیں کہ تائیوان اور چین دونوں ہی اپنے آپ کو اصل چین سمجھتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو الگ ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے بلکہ چین تائیوان کو تاریخی طور پر چائنہ مین لینڈ کا ہی حصہ مانتا ہے جبکہ تائیوان کا موقف ہے کہ اصل چین تو وہ ہے اگر کوئی ملک تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تائیوان کو ایک الگ ملک تسلیم کرتا ہے لہٰذا چین اس ملک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات پھر ختم کر دیتا ہے گیمبین حکومت نے ایسا پہلی بار نہیں کیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکی تھی یا یا جامعے نے پھر اپنے دورے حکومت میں ہی دوہزار تیرہ میں تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیئے تھے دراصل گیمبیا اپنے معاشی پھائد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ تبدیل کرتا رہتا ہے گیمبیا نے جب انیس سو پچانوے میں تائیوان کے ساتھ دپلومیٹک تعلقات قائم کیے تو اسے ایڈ کی صورت میں ملینز آف ڈالرز ملے تھے اب گیمبین حکومت چین کو تسلیم کرتا ہے اور اسے ایک بار پھر ملینز آف ڈالر چین کی طرف سے ایڈ کی صورت میں مل رہے ہیں دوستو ایسا صرف گیمبیا کے کیس میں ہی نہیں بلکہ کچھ اور چھوٹے موالک بھی تائیوان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات کے حوالے سے یوٹن لے چکے ہیں ان ملکوں میں ملاوی نارو وغیرہ شامل ہیں یہیہ جامع نے اپنے نو بادیاتی مبازی سے دور ہونے کے لیے دوہزار تیرہ میں گیمبین کو کامن ویلت سے بھی الگ کر لیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے دوہزار پندرہ میں ملک کا سرکاری طور پر نام ریپبلک آف دا گیمبیا سے تبدیل کرتے ہوئے اسلامی ریپبلک آف دا گیمبیا قرار دے دیا تھا یہ یاد رہے کہ گیمبیا میں تقریباً ستانمے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہیں یہیہ جامع کے یہ دونوں فیصلے دوہزار سترہ میں صدارت سنبھالنے والے ایڈائمہ بیروں نے تبدیل کر دیئے یعنی ملک کا سرکاری نام بھی واپس ریپبلک آف دا گیمبیا کر دیا اور کامن ویلتھ کا حصہ بھی وہ دبارہ بن گئی دوستو گیمبیا ایک انتہائی غریب افریقی ملک ہے اس کی جی ڈی پی دوہزار تئیس میں صرف چھے ارب ڈالر تھی اس کی معیشت کا زیرہ تر انحصار زراد پر ہے مونگ پھلی مچھلی اور کارٹن ملک کی بڑی ایکسپورٹس ہیں گیمبیا کو سمائلنگ کاسٹ آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے ہر سال مغربی ممالک سے لاکھوں سیاہ بھی گیمبیا بیچز کو وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں دوستو یہ تھی اس عجیب و غریب لمبوترے ملک کی عجیب و غریب اور دلچسپ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ سینگال اور گیمبیا کو دوبارہ ایک ہی ملک ہو جانا چاہیے اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور اقاق کریں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ